موسیقی تحصیل ہو جانٹول پلازا میں بھراتیوں سے بھری وین میں آگ لگنے سے آج افراد جہاں بھاک ہو گئے تھے جبکہ دس افراد زخمی ہوئے تھے جو ہستالوں میں زر علاج ہیں جہاں بھاک ہونے والد تمام افراد کا تعلق ایک ہاندان سے تھا تہام پولیس کے جانب سے کاروائی کرتے ہوئے تھانہ عمر کورٹ میں مدعی کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمہ جائیور اور ہیلپر کے خلاف درش کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو راجنپ دور نے بھی زخمیوں کی آیادت کی تھی آٹھ افراد کے نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی دوسری طرف وزیراعہ پنجاب نے بھی واقعہ کا نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا اور غفلت برپنے والوں کے خلاف سخت ٹیکشن لینے کی ہدایت کی ہے کرونا وائرس کی خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤں کو روکتے کے لیے سندھ حکومت کے جانب سے لگایا جانے والے لاکڈاؤن کے دوسرے روز بھی آج ہیدر آباد کی تمام مارکیٹی اور شاپنگ سینٹرز بند ہیں جبکہ ٹرافک بھی سڑکوں پر معمول سے کم ہیں تفصیلات ہیدر آباد سے عاشق حسین کس رپورٹ میں کرونا وائرس کی خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے لاکڈاؤن کے دوسرے روز بھی آج ہیدر آباد کی تمام مارکیٹی اور شاپنگ سینٹرز بند ہیں جبکہ ٹرافک بھی سڑکوں پر معمول سے کم ہے یہ بلکل گیر جانب دانا ہوا ہے اس کے لیے کافی لوگ پریشان ہیں ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں وہ سارے پریشان ہو گئے ہیں بچارے ان کا روزگار کیسے چلے گا دوسری جانبی سمال چیمبر اور سمال انڈسٹریز کے صدر سلیم الدین قریشی نے روز نیوز کو بتایا کہ سندھ حکومت نے لاکڈاؤن سے قبل تاجروں کو اعتماد میں نہیں لیا پنجاب کے اندر مختلف شہروں کے اندر اس مارڈ لاکڈاؤن لگائے اسی طرح ہم بھی اس مارڈ لاکڈاؤن کی کرتے ہیں اس طرح پورے پاکستان کو اور پورے سندھ کو بد کر دینا کسی طرح بھی تاجروں کے لیے انصاف نہیں ہے اس کا مطلب ایک تاجروں کراچی حیدر آباد دوافشہ مرپخاز سکر کے تمام تاجروں کو ایک دشمنی کے تحت بد کیا جا رہا ہے میکمہ ساہیت کے مطابق حیدر آباد میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ مضبط کیسز کی شرابی پندرہ فیصد جا پہنچی ہے کامیر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدر آباد کرونا وائرس کی چوتی لہر خطرناک لہر کے پھیلاؤں کو روکنے لاکڈاؤن پر عمل درامت کرانے کے لیے ڈگری انتظامیاں کا پولیس کے ہمراہ شہر کا گرش شہر میں کھلنے والا کاروار پند کرا دیا کیا کرونا وائرس کی چوتی خطرناک لہر کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت سندھ کے جانب سے سندھ پھر میں لگائے گئے آٹھ اگستک کے لاکڈاؤن کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے ڈگری کے مقام پر انتظامیاں نے پولیس کے ہمراہ شہر میں کھلنے والی مختلف مارکیرس اور شاپنگ سینٹرز کو مین شہراؤں کا گرش کیا اور کریانہ سٹورز میڈیکل سٹورز دودھ دہی کی دکانوں کے علاوہ دیگر کاروار بند کروا دیا اور کرونا سو پیس پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کی واضح رہے کہ عقومت سندھ نے کرونا سے بچاؤں کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کیا مگر غریب دہاری دار طبقے کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا علاوہ نہیں کیا جس کے باعث دہاری دار طور غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے کرونا کے پڑھتے پھیلاؤ کے باعث روانسال برس غیر پاکو ہند کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید کے سات سو نواز سے ارس کی تقریبات کو منصور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیاں کے مطابق ارس کی رسومات صرف علامتی طور پر ادا کی جائیں گی جس میں دیوان فیملی کے چند ویکسین لگوانے اور نادرہ سیٹیفکیٹ کے حامل افراد شرکت کر سکیں گے برسگیر پاکو ہند کی عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے ارس کو روانسال منصور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہشتی دروازہ بھی پانچ روز کے بجائے صرف دو روز کے لیے علامتی طور پر ہی کھولا جائے گا ارس کی روایتی رسومات میں عام ظاہرین کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی انتظامیہ کے مطابق ارس تقریبات میں صرف چند دیوان فیملی کے ویکسین لگوانے والے اور نادرہ کے سیٹیفکیٹ حامل افراد ہی شرکت کریں گے ارس تقریبات کو انتہائی محدود کرنے کا فیصلہ کیابنٹ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے روز مزید خبریں ہوں گے بینہ ماس کے دھول کی تھاپ پر رکس کیا کارکنوں نے پی ٹی آئی راہنما کے سامنے شکایت کے امبار لگا دی ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں بھالیا جم خانہ میں منڈی پہودین نبردار اسوسییشن کی طرف سے سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں وفاقی وزیر خوراک وزراد سید فخر امام سبائی وزیر زراد سید حسنین جہانیا ندیم عفضل چاند اور ایمین اے حاجی امتیاز احمد چودری نے خصوصی شرکت کی ہے اس موقع پر وفاقی وزیر خوراک وزراد سید فخر امام نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نبردار اسوسییشن کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے سبائی وزیر سید حسنین جہانیا گردیزی کا کہنا تھا کہ نبردار اس سسٹم کو گورنمنٹ اور عوام کے مابین عرصہ دراز سے ایک مثالی کردار رہا اور ماضی کے کامجاب تجربات کے روشنی میں اس سسٹم کی مضبوطی کے لیے اس کو کامجاب بنانا ہے اس موقع پر سمینار کے شرکا سے سابق ترجمان وزرعظم ندیم عفضل چاند اور ایمین اے حاجی امتیاز احمد چودری اور دیگر نے بھی خطاب کیا سمینار میں دیگر ازلا سے نبردار اسوسییشن کی ادداروں اور ممران کی قصیر تعداب نے شرکت کی پنزاب بیتلوال اکڑا کے زیر احتمام سبائی وزیر سید سمسام بخاری نے 275 مستائق افراد نے امدادی چیک تقسیم کیا سبائی وزیر پیٹ سید سمسام علی شاہ بخاری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام وسائل کا روخ مستائق غریب افراد کی جانب موڑ دیا ہے ان کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بلزار کی قیادت میں میرٹ شفافیت اور جس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے سنہر مستقبل کی نویت ہے اقداروں کو ان کا حق پہنچا کر رہیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب بیت المال صلح اکڑا کے زیر احتمام مستحقین میں تیرہ لاکھ نوی ہزار روپے کے امدادی رکوم کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیا اسسسٹن کمیشنر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس منقید ہوا ہے اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران اور لائسنس داران نے شرکت کی ہے اسسسٹن کمیشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الارام کے دوران کسی طرح کی اشتعال انگیزی پر مبنی تحریر اور تقریر پر سخت ایکشن لیا جائے گا انہوں نے پیپ کو اور حکام کو بھی ہدایت کی کہ مجالس کے اوقات میں بجلی کی بحالی یقینی بنائے جائے چیف آفیسر ٹی ایم اے تحصیل بھر میں جلوسوں کے زیراستوں کی صفائی کو یقینی بنائیں میک مائی ہیلتھ اور ریسٹیو کی ٹی میں ہما وقت جلوسوں کے ساتھ موجود رہیں گی ڈی ایس پی غلام دستقیر خان نے کہا کہ سرکل کے پانچوں تھانوں میں مجالس اور جلوسوں کی مکمل سیکیورٹی کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے بغیر روٹ اور شہجول کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی اجلاس میں لائسنس داران کے مسائل بھی سنے گا دیگر مسالک کے علماء کرام نے انتظامیہ کو اپنے مکمل تابون کا یقین دلایا خبر شامل کریں گے ننکالنہ سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام سے ایک اور فادہ پورا کر دیا کل سے شروع ہونے والے نئے تعلیمی سیشن میں کلاس پنجوں تک یک ساں قومی نصاف پڑھانا شروع کر دیا جائے گا قائدی آزم اکیڈمی فار ایڈکیشنل ڈیولپنٹ کے زیر احتنظام صوبے کے تمام اصلاح میں ساتھا کو نئے نصاف سے آگاہی کے لیے آن لائن ٹریننگ کا سسلہ بیچاری ہے تفصیلات ننکالنہ صاحب سے ارشاد دوگر کی اس رپورٹ میں زلائی محکمہ تعلیم ننکالنہ صاحب کے زیر احتمام قائدی آزم اکیڈمی فار ایڈکیشنل ڈیولپمنٹ کے اشترات سے یک سا کومین صاحب کے بارے اساتھا کی ٹریننگ کے لیے ننکالنہ صاحب شاہ کورٹ اور سانگلا ہل میں ٹریننگ سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں چھتی ماسٹر ٹرینر پنتالیسوں سے زائد پریمری سکول ساتھا کو آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں اغام پہنچایا جائے کہ آپ نے کس طرح سے سنگل نیشنل کریکلم کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم کا ایک بہت بڑا انیشیئیٹیو ہے کہ ایک قوم اور ایک نصاف میڈیم کے لحاظ سے میڈیم آف انسٹرکشنز کے لحاظ سے اسیسمنٹ کے لحاظ سے یہ تمام پنجاب میں یہ سترہ چل رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک ڈسپیریٹی تھی بیٹوین رچ اینڈی پور وہ ختم ہوگی اور یہ میں پی ایم صاحب کا جو ویجن ہے اس پہ انشاءاللہ ہم چل کے نہ صرف اس ڈسپیریٹی کو ختم کریں گے بلکے بچوں میں یہ صلاحیتیں پیدا کریں گے ایمی حلقوں اور اساتزہ تنظیموں نے ملک میں یکسہ قومی نصاف کے نفاظ پر وزیر اعظم عمران خان اساتزہ کے موسٹ ٹریننگ کے انقاط پر ذریعی محکمہ تعلیم اور قائد آدم اکیڈمی کا شکریہ دا کیا ہے گورنمنٹ کا یہ ایک انقلابی قدم ہے جس میں ایس این سی سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے یہ ہم لوگ جو ہیں وہ آن لائن ٹریننگ کروا رہے ہیں قومین صاحب کی تکمیل اس گورنمنٹ کا بہت ہی ایک آسنی قدم ہے اور آن لائن ایس این سی ٹریننگ ہو رہی ہے اس سے ہم اساتزہ کرام بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اور اب ہم مکمل طور پر فلی چارج بھی ہیں اور پر عظم بھی ہیں اپنے اپنے اداروں میں جا کر اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے اکیڈمی کی طرف سے یکسہ نصاب کے بارے عملی تربیت مکمل کرنے والے تمام اساتزہ کو سارڈیفکیٹ بھی دیے جائیں گے ایک قوم ایک نصاب مجودہ حکومت کا محکمہ تعلیم کے لیے یہ بہت آہسنی قدم ہے محمد ارشدوگر روز نیوز جنکانہ صاحب مزید خبریں ہوں گی ایک پریک کے بعد دیکھتے رہیے روز نیوز ملکم بیک ناظرین آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پولیس تانہ دنگا نے ڈھکیٹی اور چوری کی متعدد وارداتے کرنے والا چار اکنی کینک ریفار کر لیا جن کے قبضہ سے دو موٹر سائیکل چار لاکھ مالیت کی تلائی سے ورات اور دس لاکھ نقدی برامت کر لی گئی تفصیلات دجات سے سید آبید علی کی اس رپورٹ پر ہے ڈی پیو گجرات عمر سلامت نے تھانہ دنگا کی علاقہ میں ڈھکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث متحرک گینگ کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی خاریاں سرکل افتحار احمد کی زیر نگرانی ایس ایچو تھانہ دنگا لیاقت حسین گجر کی قیادت میں ایس ای انسار حسین اور دیگر پولیس ملازمین پر مشتمل خصوصی تینگ تشکیل دی جنہوں نے چار رکنی گینگ کو گرفتار کیا گرفتار ملزمان میں نومان امجد اور سنومی محمد عمران گجرات کے جبکہ افتاب اور برکت علی ماجشی گوڑ فرہین گیار خان کے شامل ہیں ملزمان نے متعدد چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے جنہوں نے ڈنگا کے علاقہ میں خوف و حراس پھلا رکھا تھا ملزمان کے قبضہ سے داس لاکھ نگتی چار لاکھ مالیت کے تلائی زیورات اور دو مور سائیکل بھی برامت کیے گئے ہیں جبکہ ملزمان کے مزید تفتیش چاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز ڈیوز گجرات جنہ والا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے رہزنی کی بارتات پر ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے نکت رقم تین لاکھ باون ہزار روپے ایک ادد موٹر سائیکل موبائل فونز اور اسلحہ برامت کر لیا گیا انسپیکٹر جنرل اور پولیس پنجاب انعام گنی کے ویجن کے مطابق عباب الناس کے جانمال کے تحفظ کی تجزی بنیادوں پر ہر ممکن کوشش عمل میں لائے جا رہی ہے معاشرتی جرائے محفوظ شہرہیں اور منشاعت کے صدباب کے لیے گشت کے نظام کو مزید موثر اور فعال کیا گیا ہے جس کی بدورت مجرمان کی سرکوبی میں خاطر خواہ کامشابیاں حاصل کی گئی ہیں پولیس نے رہزنی کی باردات میں ملوث تو ملزمان کو گریفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے نفد رقم تین لاکھ باون ہزار روپے ایک عدد موٹر سائیکل چار عدد موبائل پون دو عدد پسٹل اور کارتوس برامت کر لیے ملزمان سے تفتیش جاری ہے ملزمان کا تعلق زلامیہ والی سے ہے ٹی پیو بکھر رانا طاہر رحمان خان نے اچھی کاروائی پر ایس اے چو اور ان کی ٹیم کو شاباش دی خبر شامل کریں گے بکھر سے دہاں دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان گلوبل ریلیف فانڈیشن کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز ویڈ پارک میں کیا گیا ہے جبکہ شجرکاری مہم میں وطن عزیز کو سرسبز و شہدہ بنانے کے لیے زلا بکھر میں بارہ ہزار پودے لگانے کا عظم کیا گیا تفصیلات بکھر سے عزر شبیر رواقیس رپورٹ میں دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کوہورٹ پارک میں کر دیا گیا ہے شجرکاری مہم میں وطن عزیز کو سرسبز و شہدہ بنانے کے لیے زلا بکھر میں بارہ ہزار پودے لگانے کا عظم دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کے زلا بکھر اور لیہ کے نگران اور دعوت اسلامی کے عراقین سمیت دیگر افراد کی خاصی تعداد موجود تھی اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کے نگران مولانا آمیر مدنیت تاریخ کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی محول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دنیا بھر کے اندر یہ درختوں کے شجرکاری کر کے آکسیجن زیادہ سے زیادہ انسانیت کو فراہم کر سکے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکے محولیاتی تبدیلی کو مندل نظر رکھتے ہوئے پودے انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں لیادہ اپنے گھروں اور اتراف پودے لگا کر بے شمار سواب بھاصل کریں اور محول کو خوشگوار اور تر اتادہ رکھیں سبز رنگ دل و نگاہ کے لیے بہتر ہوتا ہی ہے ساتھ یہ امن کی علامت بھی ہے گیمنامین سمیولا شاکری کے ساتھ عزر شبیر راو روز نیوز بھکر دیگر شہروں کی طرح کورٹ مومن نے بھی دعوت اسلامی کی طرف سے شعرکاری مہم کی آخاز کر دیا گیا پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے کہ جذبہ کے تحت سیکڑوں پودے لگائے گئے تفصیلات کورٹ مومن سے اکرام رزا کی اس رپورٹ دیگر شہروں کی طرح کورٹ مومن میں بھی دعوت اسلامی کی طرف سے شعرکاری مہم کا آخاز کر دیا گیا جس میں تقس زارہ مینہ زارہ علال پور مٹیلہ اور گردنوہ میں سیکڑوں پودے لگائے گئے امیری علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مولنہ علیہ السفر قادری دعوت برغاد ملالیہ کے حکم پر پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے کہ جذبہ لے کر دعوت اسلامی کے ذمہ دران نے پودے لگائے ڈسٹرک وائس پیسڈنٹ پی ٹی آئی سرگودہ پیال سیاز مراز نے شرکت کی اور کہا کہ دعوت اسلامی ملک پاکستان سے محبت کرنے والی غیر سیاسی جماعت دعوت اسلامی کا پیغام چودہ آغست کو جنڈیوں کے ساتھ ساتھ پودے لگا کر ملک پاکستان کو سرسبد و شاداب کرنے میں اپنا قصدار ادا کریں الحمدللہ دنیا اسلام کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اپنے شہر کوٹ مومن کو سرسبد و شاداب کرنے کا جذبہ رکھتی ہے ایمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اکرام رضا روز نیوت کوٹ مومن روزنگر سے فلوا کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے روزنگرز محمد اکرام روزنگرز